دنیا میں دو ہی شغل ہوتے ہیں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے وکیر کو عطا کیے ہیں دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے سالک وہ ہوتا ہے جو اپنی خودی میں فنا ہو جاتا ہے اور ذات حق کے ساتھ بکا پاتا ہے اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو ان سب چیزوں کی خبر دے دوں جو تم گھروں میں کھاتے اور رکھتے ہو تم سب لوگوں کے ظاہر و باطن میرے سامنے آیا کر دیئے گئے ہیں میں نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے وجر کی نماز ادا کی اور پندرہ سال تک ایک باؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا بھوک اللہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اسے فاقہ کشی عطا فرما دیتا ہے تو مخلوق کی غمخاری کرے گا تو اللہ عز و جل تیری غمخاری کرے گا جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے میری ایک بات پر عمل کر لو زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگے غور سے سن اپنے اندر باطنی راز پوشیدہ رکھنے کی صلاحیت پیدا کرو اپنے احوال کو پوشیدہ رکھو یہ اللہ کی امانت ہے اور امانت میں خیانت مت کرو کبھی ناکام نہیں ہوگے اے غلام اگر تو غنی اور فقیر کے آنے کے وقت خود میں کوئی جدائی پائے تو تیرے لیے فلاح نہیں دونوں سے یکسہ مل جو اپنے نفس کا معلم نہیں بن سکا وہ دوسرے کے نفس کا کیا معلم بنے گا